یہاں آپ کو یوٹیوب کمیونٹی گائیڈ لائن کے مطابق بیان کر سکتے ہیں مگر اگر آپ چینل شفٹ کرتے رہیں گے آدھا گھنٹہ ایک چینل کے اوپر ایک گھنٹہ دوسرے چینل کے اوپر آدھا گھنٹہ ایک چینل کے اوپر اس طرح بیان نہیں ہوں گے پوائنٹ نمبر ون دوسری چیز کمنٹ سیکشن کے اوپر جو لوگ ایکٹیو رہیں گے جن کا کام یہ ہوگا کہ آپ نے ان کو سٹرائک کرنا ہے ان کو رزسٹ کرنا کمنٹ سیکشن کے اندر ان کا ذہن میں یہ چیز رہنا چاہیے ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ جیسے ہی یہ لوگ کمنٹس کرنا رکھیں یعنی اگر یہ رکھ جاتے ہیں اپنے دیوی دیوتاؤں کو وہاں پر پرموٹ کرنا اور ان کی ٹھکائی کروانا ہمارے ہاتھوں رکھ جاتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا گھر ہمارا ہے رونک ہماری ہے پروگرام ہمارا ہے محفل ہماری ہے ہم نے اس کو خراب نہیں کرنا بے جا سپیمنگ نہیں کرنے رک جائیں بریک آ جائے گی بیچ میں جب بریک آ جائے گی تو اس وجہ سے آپ نہ بلوک ہو سکتے ہیں نہ بین ہو سکتے ہیں پوائنٹس ہمیں جاگے تو پانچ پوائنٹس ہیں سمپل پوائنٹ نمبر ون دوبارہ سن لیں پوائنٹ نمبر ون محفل ہماری ہے ہم نے انتظار کرنا ہے دفینسیف سٹریٹیجی ہوگی نمبر دو کمنٹس آپ کے پاس رٹن فارم کے اندر موجود ہونے چاہیے کلپ بورٹ کے اندر یا کاپی نوٹس کے اندر آپ نے بنا کٹ لے نمبر تین جو بیماری ہے اس دوا کا علاج آپ نے وہاں پر پیش کرنا ہے یہ یاد رکھنا ہے جو بیماری ہے اس کا علاج جہاں پر ہو رہا ہے آپ نے وہاں ریفر کرنا ہے تاکہ اگر یہ لوگ وہاں عام مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں اس ان وائرس کا انٹی وائرس بھی وہیں پر سجیسٹ کیا جائے تیسرا پوائنٹ چوتھی چیز یہ ہے کہ سب نے ایک جگہ کے اوپر نہیں بیٹھنا بلکہ ڈیوائیڈ کر لینا ہے پچاس ایک جگہ پر سو ایک جگہ پر ہزار ایک جگہ پر اس طرح ڈیوائیڈ ہوکے بیٹھنا ہے سب نے ایک جگہ پر اکٹھے ہوکے نہیں بیٹھنا ڈیوائیڈ ہوکے تاکہ ہر جگہ پر آپ سپیم کرنے کے لیے انکوزسٹ کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہوں یہ طریقہ کار ہے بہت شکریہ جی سال سے یہ کافی تھا چائے بھی ٹھنڈی ہوگی ہماری اسی بہانے تو یہ چلتے ہیں اس کے پیچھے آپ کو ایک ریزن بھی بتاتا ہوں حدیث ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو جس رستے سے جاؤ رستہ بدل کے دوسرے رستے سے آؤ اس کے پیچھے شارحین محدث جو ہیں محدثین جو شارحین ہیں انہوں نے حکمت بیان کی ہے کیا کہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹرائٹیجی کے پیچھے مقصد یہ تھا اور یہ بڑی زبردست ٹکنیک تھی کہ ہم ایک تو فائدہ اس کا یہ ہے نئے لوگوں سے جان پہچان ہوتی ہے جب آپ علاقہ بدلتے ہیں ٹھیک ہے نئے لوگوں سے آپ کی جان پہچان بنتی ہے نئے لوگوں سے تعلق بنتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی تعداد بڑھتی ہے آپ کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے تو یہ آدھ رکھنا آپ نے ہے کہ جب آپ اپنی جگہ بدلیں گے مختلف جگہوں پر پھیل جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا اللہ کہو یہ لائیو بات کریں ایسی کی تیسی ان کی ایسی کی تیسی یہ لائیو ٹی وی پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں ہم تو ہمیں اتنا حق نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا اپنے چینل پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی اکھاڑ دو جو اکھاڑنا ہے تمہارے پاس رائٹ ہے اگر بات کرنے کا زبانیں کھولنے کا ہمارے پاس بھی رائٹ ہے جاؤ جتنا دم ہے لگا لو ایڑی چوٹی کا دور لگا لو تمہاری ایسی کی تیسی جس نے اسلام کے خلاف تین پٹاس ٹون تاں یہ وہ کرنے کی کوشش کی اس کو سیکھ کے رکھ دیں گے یہ یاد رکھنا اب وہ سمجھ چلا گیا اب ہم سے وہ تبقوہ نہ کرنا تین چار سال پہلے کی اب ہم پٹا کے پھوڑ کے رکھ دیں گے تمہارے تیہ پانچہ کر دیں گے سوشل میڈیا کے جس میدان کے اندر ملو گے تمہیں نقید کے رکھ دیں گے رگید کے رکھ دیں گے سیٹ کے رکھ دیں گے رگڑ کے رکھ دیں گے سیل کے رکھ دیں گے ٹون تون اور دھن کے رکھ دیں گے یہ یاد رکھنا اب ہم وہ نہیں رہے نواب صاحب کے اچھے دن چلے گئے ہاں موجوں کے دن ختم اب ڈھکائی کے دن شروع ہو گیا تو تیاری پکڑ لو کیونکہ ابھی بہت لمبا سفر ہے میں تو ابھی شروع آؤں صدی سی بات ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہاں تو تم بھی تیاری پکڑ لو لنڈ بیٹھک لگا لو ہوش کر لو جوش پکڑ لو خروش میں آ جاؤ بھئی مدہ تو اب آیا ہے رونت تو اب لگی ہے محفل تو اب سجی ہے اب وہ موقع ہے کہ ادھر آدھل بر انہر آزمائیں تو پچھوڑا آزما ہم تیر آزمائیں کیا کہنے آمیر حق صاحب تو اڑے کیا ہی کہنے تو اڑے کیا ہی کہنے پیر واپس چلتے ہیں اب یہ کہیں گے جی دیکھ جی اپنا کہہ رہا ہے شری کرشنا بھگبت گیتا کے اندر ہی در ادھر گھوماتا رہتا ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں فلانا ہوں میں فلانا ہوں تو بھئی ہمیں بھی تھوڑا تو عدیکار ہے نا پچھلے جنہ میں میں بھی شری کرشنے ہی رہا ہوں تو مجھے بھی تو تھوڑا عدیکار ہے میں کہوں کیا کہنے آمیر حق تیرے کیا ہی کہنے نہیں جمنا پوٹھلو جو پوٹھنا جی اور اندرہ وہ یہ اسلاموفوپس کو کہتا ہوں ہاں ان کو کہتا ہوں للکار کے کہتا ہوں اہے اور جب یہ مجھے سنتے ہیں جب یہ مجھے کان لگا کے سنتے ہیں اس وقت بھی سن رہے ہیں سوچتے ہوں گے کیڑی بلا سا نوچے مڑ گئی ہے کیدے واس پہ گئے ہیں یہ ٹیٹھا تھا ٹیٹھے یہ زدھیا تھا زدھی ہے یہ اکھڑا تھا کھڑے یہ مانے نہیں مانتا یہ الجھائے نہیں الچتا یہ بہلائے نہیں پھسلتا یہ مانے نہیں مانتا یہ کسی بلا کو نہیں جانتا دکھ تو ہے دکھ تو ہے ہم جی چلیں خیر گیتہ ورسز قرآن کریڈٹ گوز ٹو ایچ مچلم مومنٹ ایز یوجل یاد رکھیں جیسا کہ ہر پروگرام کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پریویسلی گیتہ ورسز قرآن سیریز میں اپیسوڈ میں کیا رہا تھا اس کے اوپر بات کر سکے تو آپ کی سکرین پر ہے پچھلا اپیسوڈ تھا questioning versus submitting گیتہ آپ کو سوال کرنا سکھاتی ہے ویر ایز قرآن آپ کو کہتا ہے بس چپ کر کے مان لو یہ کلیم تھا ان ایکس مسلمز کا ہم نے جج کیا تو ہمیں پتا چلا کہ گیتہ کے اندر کل ملا کے سولہ questions ہیں سارے کے سارے جس طریقے پر اڈریس کیے گئے ہیں صاف پتا چلتا ہے کہ eventually آپ submission ہی کرتے ہو questioning آپ کی دم توڑ جاتی ہے چاہے آپ کو سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو دوسرا نکتہ جو ہم نے سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ ارجن کو اتنا brainwash کر دیا گیا تھا کہ اس کو forced پیٹ کو accept کرنے کا کہا گیا کہ تم کرو یا نہ کرو کچھ بھی کر لو تمہاری جان نہیں جھوٹنی یود میں اترنا پڑے گا تم نہیں کرو گے تو یہ ان کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو کر لو تو question ختم ہو گیا submission آ گئی تیسری چیز تھی وہ تھی کرم سنیاس اور کرم یوگ میں contradiction یعنی ایک سوال تھا جس میں یوگی کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا تو شریف کرشنا نے کہا میرے پیچھے جو چلے گا وہ سب سے بڑے یوگی ہے اب contradiction جو ملتا تھا وہ کرم سنیاس اور کرم یوگ میں ملتا تھا جس کو حل کرنے کی حل کرنے کی کوشش کی تھی ایک سناتنی بھائی نے ہو نہیں پایا اور چوتھا جو نکتہ نکل کر آیا تھا وہ یہ تھا کہ ارجن دو بار ادھائی دس اور گیارہ کے اندر reality of god پر question پوچھتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایشور ہے کیا یہ اس نے کہا سمجھ نہیں مجھے آ رہی دو بار حالانکہ شریف کرشنا نے بڑے وسطار کے ساتھ بڑی detail کے ساتھ بتایا تھا مگر ارجن بچارے کو سمجھ نہیں آ سکی یہ افسوس تھا قرآن where as آپ کو allow کرتا ہے relevant questioning ایسے question جو daily life میں اور life جو hereafter ہے اس کے اندر فائدہ دیتے ہوں وہ آپ کو encourage کرتا ہے کہ آپ اس طرح کے سوال پوچھیں daily life کے اندر کے حوالے سے قرآن نے تو مختلف جگہوں پر ڈسکس کیا ہے مگر سوال میں سوال کرنا جو سکھایا وہ قریباً پندرہ کے قریب yes aluna کا term use ہوئی ہے جس کا مطلب ہے they ask you they question you inquiry from you وہ آپ سے پوچھتے ہیں inquiry کرتے ہیں کہ اس بارے میں بتائیں وہ نے بتایا تھا اس میں سے دو مقامات کو چھوڑ کر تیرہ مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن نے روز daily life routine ہے ان سوالوں کو حل کیا ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ قرآن question کرنے کو allow کرتا ہے البتہ سوال کام کا ہونا چاہیے اقبال نہیں کہتا ہے وہ اقبال کہتا ہے شکوا بھی اگر ہو تو لازم ہے شعور کہ اگر آپ نے شکوا بھی کرنا ہے تو پھر لازم ہے شعور سوال بھی تو اقل والا ہونا چاہیے ورنہ کیوں ایک ایسا سوال ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کیوں کیوں بھئی کیوں نہیں بھئی ایسا ہی کیوں بھئی ایسا کیوں نہیں بھئی ویسا کیوں نہیں بھئی اس طرح کیوں نہیں بھئی تو سوال تو رک نہیں سکتا فضول جو questioning ہے ایسے بکبکیہ جسے میں عام طور پر کہہ کرتا ہوں جو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلاموفوبز آ کر کہتے ہیں چلو ہم بھی فارغ بیٹھے ہیں فری کا نیٹ ملا ہوا ہے کچھ سالوں کا تو بکبکیہ ڈاٹ کام شروع کرتے ہیں تو وہ معاملے سے قرآن نے منع کیا ہوا جسے کیلو قال کہتے ہیں فضول محس مبیسہ بات کرنا آج کا پوائنٹ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہونے چھٹا پوائنٹ ہے اس میں کمپیرزن کیا تھا ایکس مسلم جاہل اور کھچ بالا نے جس پر ہم ان کو دھر کر چل رہے تھے وہ یہ تھا دس لائف ورسز آفٹر لائف ان کا کلیم یہ تھا کہ گیتہ دس لائف کی بات کرتی ہے یعنی اس جیون کال کی بھوتک جیون کی بات کرتی ہے جو قرآن ہے وہ اس جیون کی بجائے آفٹر لائف کی بات کرتا ہے میں آنسلی آپ کو بتاؤں ایک سناتنی بھی جب اس ٹیٹمنٹ کو شروع سے پڑھ رہا ہوگا کہ گیتہ آفٹر لائف کی بات کرتی ہے یا دس لائف کی یقین کرو میں آنسلی آپ کو بتاتا ہوں اگر ان کے اندر اسلام کی نفرت نہ ہو اور ایکس مسلم اس کے تھوکے کو چاٹنے اور ان کے گوبر کو پرساد سمجھنے کی عادت یہ چھوڑ دیں تو میں آنسلی بتاتا ہوں کہ اس بندے نے بلنڈر مارا ہے اس ایکس مسلم نے کیونکہ گیتہ کا سارے کا فوکس ہی موکش کون سا آفٹر لائف اس لائف کی بات نہیں کرتا اس میں آنسلی بتاؤں کچھ کچھ سمٹمز مجھے نظر آتے ہیں اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو آپس میں لڑ پڑے اب دیکھو گیتہ کے اوپر پوسٹ کر کے نہ کھچ بلا کال اٹھا رہا رہا پرزنٹیشن کے بعد دوبارہ کال نہیں اٹھا رہے بھئی تو تم لوگوں نے پوسٹ کیوں لگائی اب بول رہا تھا اسی لئے تو بول رہا تھا پوسٹ ڈیلیٹ کرو بے سناتنی کو اسلام کی نفرت میں سمجھ نہیں آرہی کہ میرا پوائنٹ کیا ہے الوگ کے پٹھو ایسا کمپیریزن کرتے ہو جس کا تم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اس کے اوپر گیتہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی اور اوپر سے پھر بھی نہیں کرواتے سوری بھی نہیں کرواتے مگر انہوں نے نہیں کہا گیتہ بھی تمہاری اور سنگیتہ بھی تمہاری ٹھیک ہے پھر میں سنگیت بجاؤں گا تسلی سے سب سے پہلے سمجھے دیتہ کا مین فوکس ہے موکش موکش is equal to liberation جنم مرن کے چکر view سے مکت ہو جانا مکتی مکتی پا جانا is equal to موکش مکتی کس سے جیون سے جنم اور مرن سے یونی اور لنگ کے ملاب سے اتپن ہونے سے مکت ہو جانا گیتہ tells its reader that this life is full of misery and pain point to be noted اب پہلا step یہاں سے شروع ہونے لگا ہے کہ گیتہ اس جیون کے بارے میں کیا کہتی ہے اس نے کیا کہا تھا اس ساری کے سارا اس جیون کے بارے میں بتاتی ہے اس جیون کو فوکس کرتی ہے قرآن اس جیون کو چھوڑ کر آفٹر لائف کی بات کرتا قیامت قیامت آخرت 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 قرآن یہ کہتا ہے اس نے یہ بولا نا یہ پوائنٹ ہے اس کا چھٹا تو آئیں ڈسکس کرتے گیتا اپنے پاٹھک کو یہ کہتی ہے کہ یہ بھوتک جیون دکھ پیڑاؤں روگ اور پاپ اکرم ادھرم انیائے اور ہنسا سے برا ہوا ہے تو گیتا کا گول یہ ہے کہ اس جیون سے مکتی پالو موکش پالو لیبریشن فرم دا سائیکل آف لائف آن ڈت لائف آن ڈت اس سائیکل سے جیون اور مرن سے مکت ہو جانے کا نام موکش رکھ ہے اب گیتا کا یہ ایم ہے گیتا کا جو کلائمکس ہے وہ اس جیون کو ختم کر دینے کا نام ہے اس بھوتک جیون کو اس موکش ہے اب چاہے ید میں مرتی ہو چاہے سمادھی ہو چاہے تیاغ دیں چاہے آپ جنگلوں میں نکل جائیں کرم سنیاس میں چاہے کچھ بھی کر لیں مگر جتنا جلدی ہو سکے اس دنیا سے نکل جائیں کرشنا کی بھکتی کرتے ہوئے اور اگر آپ کو ایٹرنل جائیے سورگ چاہیے پرامگتی چاہیے سک چاہیے اواپ نوتی چاہیے تو وہ ساری چیزیں آپ کو تب ہی ملیں گی جب آپ جیوان سے نکل جا ہوگا مجھے بتاؤ گیتہ کا پورا theme جو ہے وہ آفٹر لائف کے اوپر ٹکا ہو ہے جس لائف کے اوپر تو ہے نہیں جھوڑ بولتے مکار فراڈی کوئی بات دیٹیل میں پڑھتے ہیں گیتہ کو اب آپ سنتے جائیے گا کہ گیتہ اس جیون کے بارے میں کیا کہتی ہے ٹھیک ہے ایک چیز کا پرمان ڈسکس کرتے جائیں گیتہ کیا کہتی ہے پانچ کا بائیس ہے بھگوط گیتہ پانچ کا بائیس یاد رکھیں پانچ ہی وہ ادھائے ہے جو پچھلی اپیسوڈ کے ہندر ہم نے کرم سنیاس اور کرم یو کے کانٹیکس میں ڈسکس کیا تو پانچ کا بائیس کیا کہتا یہ ہی سمس پر شجا بھوگا دکھ یون یا اب یہاں ایک شبد یوز ہوا ہے دکھ یون یا عیوت اس جیون میں پیدا ہونا یا اس زندگی کے اندر موجود ہونا اور اس کے مزے لینا اس کی لذت لینا سمس پر شجا بھوگا سمس پر شجا یعنی جو یہ پرکرطی آپ کو نظر آرہی یا میٹر نظر آرہ ہے میس نظر آرہ ہے اس سے پیدا ہونے والا اس کو چھو کر ملنے والا جو لذت ہے چھو کر سپرش کہتے ہیں کسی چیز کو چھونا تو ان چیزوں کو چھو کر جو بھوگ آپ کو برت کر جو سکون آپ کو ملتا ہے یہ جو آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ حقیقت کے اندر دکھ یو نا یا ایو بسکلی کرشنا بھگوط گیتہ پانچ کی بائس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جیون جو اس دنیا میں آپ گزارے ہونا اس میں کوئی مزہ نہیں ہے یہ دکھوں سے برا ہوا ہے دکھ یون آیا دکھوں کو پیدا کرنے والا یون آیا یونی آپ کو پتہ یونی سے کوئی پتر اتپن ہوتا ہے پتری اتپن ہوتی ہے پورے جیون کے اندر اس پورے بھرمانڈ کے اندر جو بھی چیز اتپن ہوتی ہے اس کے لیے سنسکریت کے اندر جس سورس سے وہ اتپن ہوتی اس کو یونی بول لیا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے چیز نکلتی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز دکھوں کا سورس ہے یہ جیون اے بھگوت کیتا کہہ رہی ہے یہ زندگی اگ جانتا اگ جانتا وانتا کون تے یا نتیشو رام تے بھدہ نتیشو 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 رام تے بھدہ نتے اگین نتیشو رام تے بھدہ پتہ کیا بات کر رہے ہیں سنسکرٹ میں بھدہ بولتے ہیں انٹیلیکچول کو سمجھ دار لوگوں کو تو کرشنا کہہ رہا ہے جو سمجھ دار لوگ ہیں نتیشو رام تے وہ لوگ کبھی بھی اس جیون کے اندر بھوتک جیون کے اندر ان چیزوں سے سکھ پرابت نہیں کرتے ان چیزوں کو کبھی سپرش نہیں کرتے ان چیزوں کو کبھی انجوائے نہیں کرتے شری کرشنا کہہ رہا ہے جی اب کیا کرنا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ 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 سم سپرش جا بھوگا دکھ یون ی یون ی ای و تے آج یان تا و تا کون تے یا نتے شور م تے بھو شری کرشنا اس جیون کے بارے میں یہ اپدیش دے رہے ہیں کہ یہ پیڑا ہے دکھ ہے بلکہ دکھ یون ہے دکھ یون پیدا کرتا ہے اب بڑھتے آگے یہ دوسری چیز ہے یہ پہلے آپ نے دیکھ لیا یہ دیکھ لیا اب آپ کے سامنے آرہ آٹھ کا پندرہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں بھی اس جیون کال کو بلکہ بار بار آنے کو دکھ سے تلنا کی گئی ہے اور اس جگہ کو ایک شبد دیا گیا اس ارد کو پرثوی کو وہ شبد آپ نے دیکھنا یہ کہتا ہے نا گیتہ اس زندگی کے بارے میں بات کرتی وہ کیا زندگی کے بارے مدرہ دیکھیں وہ کہتی ہے بھگوت گیتہ آٹھ کی پندرہ مامو پیتیا مامو پیتیا پونر جنم دکھا لائیام شاشو تم دکھا لائیام شاشو تم دکھا لائیام یہ ایک شبد ہے دکھ اور لائیام دکھا لائیام اس کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پر اور شاشو شاشو کا مطلب ہوتا ہے جو چیز تھوڑی دیر کے لئے آئے تھوڑی دیر شاشو شاشو تھوڑی دیر کے لئے آئے پھر ختم ہو جائے تو مامو پیتیا پونر جنم وہ کہتے ہیں کہ پونر جنم جو اس دنیا کے اندر پونر جنم ہے وہ بیسیکلی ایسی جگہ کے اوپر جنم لیا جا رہا ہے جو دک آ لائم شاشو پہلی چیز اس دنیا کی کیا ہے کہ یہ دک کی جگہ ہے اس میں دک ہی دک ہے اور شاشو تھوڑی دیر کے لئے ہے فرانسینٹ ایسی دنیا کو بولا جاتا ایسی چیز کو بولا جاتا ہے جو تھوڑی دیر کے لئے ہو تھوڑی دیر کے لئے ہے تو بتاؤ گیتہ تو کہہ رہی ہے یہ جیون کی کوئی ستے نہیں یہ متھ ہے یہ چھل ہے یہ تھوڑی دیر کے لئے ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ دکھ ہی دکھ ہے یہ آپ کے سامنے میں نہیں کہہ رہا اور آگے وہ کیا کہتے ہیں آگے اس سے بڑی بات وہ کہتے ہیں جو لوگ شری کرشنا کہتے ہیں مامو پیت وہ کہتے ہیں جو لوگ میرے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ پنر جنم سے بھی مقت ہوتے ہیں ایسا پنر جنم جس کے اندر دکھ پایا جاتا اور وہ کہتے ہیں تو شری کرشنا کہتا ہے تو پھر وہ لوگ جو میرے پیچھے چلتے ہیں مہ آتما بن جاتے ہیں انچے لوگ بن جاتے ہیں اور انچے لوگ بننے کے بعد ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے سم سدھ سدھ کسی چیز کو کہتے ہیں کسی چیز کو اتنا ایویڈنٹ کرنا اتنا پرفیکٹ کرنا کہ وہ چیز کسی اور چیز کی اس کو ڈیپینڈنسی نہ رہے تو شری کرشنا کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو میرے پیچھے چل پڑتا ہے میرے اکتی کے اندر آجاتا ہے تو وہ اس دنیا کے اندر جو کہ دکھ والی ہے دوبارہ جنم نہیں لیتا پھر کہاں جاتا ہے شری کرشنا جی اس کا اتر دیتے ہیں سم سدھم شری کرشنا کہتے ہیں سدھ ہو جاتا ہے سدھم سے مراد یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے یعنی اسی طرح رشی جو پتنجلی ہیں مہا بھاسیہ کندر انہوں نے کسی چیز کو سدھ کرنے کو نت کرنے کے سمان کہا ہے یعنی انہوں کہا ہے ستیا is equal to نتیا نتیا ہوتی اور وہی نتیا ہوتی پوائنٹ سمجھ رہے ہیں تو یہاں جو یعنی اس جیون اور مرن کے چکر ویو سے مکت ہو جانا مانو جیسے سدھ ہو جانا ہے یعنی ستے ہو جانا ہے نتیا ہو جانا یہ کہا گیا ہے اور آگے کہا ہے پارام آم گاتا تو پارام گتی سوٹ فارم ایسی جگہ اس کو ستھان ملتا ہے جو پارم اوپر کی یاد رکھیں سنسکریت کے اندر پرا آپرا یہ شبد کئی شبدوں کے شروع میں آپ دیکھیں گے پرا اوپر کی چیز ہوتی آپرا نیچے کی یعنی آپرا ایسے گیان جو ہوتا ہے ہندو دھرم کے اندر دو پرکار کا مانا گیا ایک سنسکتے ہیں تو پرا گیان کہتے ہیں ایسے گیان کو جو دنیا کے لیے نارمل چیزوں کے لیے سائنس یہ وہ چیزیں انٹلیکچول فلوسفی لوجک یہ وہ چیزیں پرا جب کسی شبد کے شروع میں آتا ہے تو یہ ہائیسٹ فارم اوپر کی چیز ہوتی ہے تو پرا مام گتہ ایسی گتی ملتی ہے ایسا ستھان ملتا ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے ہائیسٹ چیز اس کو ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شری کرشنا بھگبت گیتہ میں اس زندگی کے بارے میں بول رہے ہیں دکھ دینے والی ہے اور ٹیمپریری ہے اور اصل دنیا جو ہے آگے بڑھتے شری بھگبت گیتہ اس جیون کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جیون آپ کو یعنی اگر آپ اس کو برتے ہیں اس میں خوشی اور سکھ حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کو خسا کر رکھتا ہے کیسے تو دو کے چوتالیس میں یاد رکھیں شروع میں تو دو کے چوتالیس میں شری کرشنا یعنی دوسرے دھائی کے چوتالیس میں شری کرشنا کہتا ہے بھوگ ایشواری بھوگ ایشواری پرسکتانام تایا پہ رت چیت سام رت چیت سام بیا وسا یاد مک بھدھی سما دھو نا ویدھی یتے اوپر والی لائن ہے جس کو میں ہائیلائٹ کیا ہوا ہے اس میں شری کرشنا کہہ رہے ہیں جو لوگ اب یہ پوائنٹ ہے کہ اگر بھگوت گیتہ اس زندگی کی ہوتی تو شری کرشنا کبھی یہ شبد نہ کہتے شری کرشنا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا کی ایشور میں یعنی جس ہم اردو کے اندر ایش بھی بول لیتے ہیں خوشی پلیئر سکون تو شری کرشنا کہتے ہیں جو لوگ اس زندگی کے اندر اس دنیا میں ایش و اشرت کی زندگی گزارتے ہیں مزے لیتے ہیں پلیئر حاصل کرتے ہیں بڑا زبردست طریقے سے چلتے ہیں اور یہاں ایک شبد اپنے ایک ورڈ سنا ہوگا ہندی گندر جس کو بولتے ہیں چیتن یا چیتنا چیتنا ورڈ بولتے چیتن ہونا یا چیتنا ورڈ تو بولتے ہیں کسی کا چیتن بولتے ہیں کسی کا انٹلیکچ ہو جانا کسی کا کسی ایکٹیو ہو جانا اس کو چیتن بولتے ہے یہ اس سے نکلا ہرت چیت سام تو چیت سام کا مطلب یا ہرت کا مطلب ہے ایسی انٹلیکچ ایسا کانش ایسا دنیا کے اندر کھو چکا ہو جو انٹلیکٹ جو ہے چیت سام تو جو اس دنیا کے اندر کھو چکا ہو mentally یا physically دونوں طرح پہلا جو شبد ہے شریف کرشنا ایکسپلین کر رہے وہ کہہ رہے بھو گیش و ری پرس پرس تانام تایا پا رت چیت سام تو شریف دو پرکار کے بن دے نمبر ایک جو شریر طور پر اس بھوٹک شریر کے طور پر اس دنیا کا سکھ لینا شروع کر دے اس جیون کا سکھ لینا شروع کر دے دنیا کی زندگی میں اور نمبر دو جس کا دماغ ان چیزوں کے اندر پھاس جائے یہ دونوں پرکار کے جو لوگ ہیں یہ لوگ جھتکتے ہیں اور کبھی بھی ایشور کے رستے کے پاس نہیں آ سکتے یہاں ایک چیز کی گئی ہے آگے بدھی آپ نے ایک ورڈ دیکھاؤ جو لوگ اس طرح کے اوپر والے ان کی اکل کبھی بھی ان کو ایسے رستے کی طرف لے کر نہیں آتی جو گیان کا ہو جو ستے کا ہو جو موکش کا ہو جو دھرم کا ہو کبھی بھی اس رستے کے اوپر لے کر نہیں آ سکتی کیونکہ ان کی بدھی اس دنیا کے اندر سس چکی ہوتی ہے ان کا چیتن بیسیکلی جس کو بولنا چاہیے برحمت بدھی اور برحمت ترک ہو چکا ہوتا ہے یہ بات کر رہے ہیں جناب بھگوت گیتہ کے اندر میں اس کو بورنگ نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھگوت گیتہ اس زندگی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے سر اس زندگی کے بارے میں بھگوت گیتہ کیا کہہ رہی ہے یہ لوگ سمجھ رہے تھے کھیل تماشا ہے کاش انہوں نے بھگوت گیتہ پڑھی ہوتی تو ان کو پتا ہوتا اصل زندگی تو ابھی شروع ہونے والی آپ کے سامنے مانی جاتی ہیں پانچ حصے جن کو ہوا سے خمسہ عام طور پر کہتے ہیں دیکھنا سننا کھونا ٹیسٹ کرنا اور کیا ہے کتنی ہوگی ایک دیکھنا سننا اپنا ٹیسٹ کر لینا